مودی کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے بھارت میں ہندو فاشزم کی لہر بتدیج بڑھتی جا رہی ہے اور بھارت مودی کی قیادت میں ایک مجرم ہندو فاشزم ادارے میں تددیل ہو چکا ہے مقوضہ کشمیر کے مسلمان بھی مودی کے فاشزم کا خمیازہ بغت رہی ہیں بھارت کی حکومت منظم طریقے سے ناسک پورے بھارت میں اختلاف رائے کو خاموش کرا رہی ہے اور انتیازی پالسیوں کے ذریعے مذہب اقلیتوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے بلکہ مودی کے دور حکومت میں مقوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی خلاف فرضیوں میں شدت آئی ہے ہندو طوا سے متاثر میڈیا بھی مقوضہ علاقے کی حقیقی صورتحال کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہے اور زمینی حقائق کو توڑ مرور کر پیش کر رہا ہے مودی حکومت نے پانچ اگز 2019 کو مقوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اپنے فستائی ذہنیت کا بھرپور ثبوت دیا اس غیر قانون اقدام کا واحد مقصد مقوضہ علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے مودی انتہا پسند ہندو دنظیم رسس کے رکن ہیں جو نازی نظریہ کی پیروی کرتی ہے یوں مودی رسس کے ہندو تسلط کے فاشس فلسوے کی پیروی کر رہی ہیں مودی کے دور میں ہندو طوا نظریہ بھارت میں مرکزی دھارے کی سیاست بن گیا ہے مودی نہائید منظم طریقے سے مقوضہ کشمیر اور بھارت بھر میں اپنی ہندو طوا پالسیوں کو آگے بڑھا رہی ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں دیگر اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم میں بھی اضافہ ہوا ہے مودی حکومت نے منظم طریقے سے مسلم مخالف قوانین کو آگے بڑھایا جو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک پر مبنی ہیں نائنصافیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو حراسہ کیا جاتا ہے ان پر بے بنیاد الزامات آئیت کیے جاتے ہیں اور پھر جیل بھیج دیا جاتا ہے مودی کی انتہا پسند ہندو طوا پالسیاں انسانیت کے لیے بھی خطرہ ہیں بھارت ہمیشہ سے بین لقوامی برادری میں ایک سازشی کردار کے طور پر جانا جاتا ہے تہاں مودی کی حکمرانی جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے ایک بڑا سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے بھارتی اقلیتوں اور کشمیری مسلمانوں کو ہندو فاشزم سے بچانے کے لیے